اللہ ویڈیو میں ریاض کرنے والا ہوں شائری کس کو پسند نہیں ہوتی ہے سب کو پسند ہوتی ہے چاہیں وہ خوشی کے موقع کی ہو اداستی کے موقع کی ہو پیار محبت عشق کے موقع کی ہو سب کو پسند ہوتی ہے شبر اور فاطمہ کی ویڈیو دیکھیں گے شبر جعفری جو کی کافی زیادہ مشہور ہیں شائری کے لیے نیچرلی اپنی آواز میں بولتے ہیں ایسے ہی فاطمہ جعفری بھی کافی زیادہ فیمز ہے مطلب شبر کے مقابلے میں تھوڑی سی کم ہیں شائر یا پھر اب ہو گئی ہوں گی مجھے نہیں بتا شبر کے اسٹیٹس میں نے دیکھے ہیں واتس اپ پر کافی لوگ لگاتے ہوئے یہاں انڈیا میں سو ان دونوں کی ویڈیوز دیکھیں گے ہم شائری والی یا جو بھی جس ٹائپ کی بھی بناتے ہیں یہ تو اس چینل پر میں فرسٹ ٹائم ریاکٹ کرنا ہوں ان کے شائری ٹک ٹاک پر اس ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سو لے سٹارٹ ٹویڈیو ناو جان ہاں جی دو کلو گوشتر نایاو کیا ہوں جی اب میرے پھو آرہنے پرسو میرے امی ابو ایزن کی پکاسی داد انہو ہی تڑکا لالو اہااا ہے ہاہااا ہے ہاں یہ یہ بچکٹ ٹاکٹ 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 ہم کالے لوگوں کو بچپن سے یہ ایک بات بتائی جاتی ہے کہ بیٹا تو کالا ہے تیری بیوی گوری ہوگی یہ بات سچا اور ملتی بھی ہے وہ مجھ کو پاز بٹھا کر دلا سے دیتا رہا میں چاہتی تھی صبر آئے پر نہیں آیا بس ایک بار آنکھیں کھول کے اس نے دیکھا مجھے پھر اس کے بعد مجھے کچھ نظر نہیں آیا تمام عمر محبت سے کام لیتے رہے ہم ایک دوسرے سے اندے کام لیتے رہے میں چیختا رہا کچھ اور بھی ہے میرا علاج مگر یہ لوگ تمہارا ہی نام لیتے رہے لاجک سوچتی ہو میں پاہ ایسے پاگل کو پاگل نہیں کہتے ہیں میں پاگل لگتا ہوں تمہیں ایسے نارمل لوگ چلاتے میں نہیں ہے کہیں ریشم کہیں اطلس کہیں خوشبو رکھ دوں یہ تمنہ ہے تیری یاد کو ہر سو رکھ دوں یہ تباسم یہ تکنم یہ نفاست یہ عدا جی میں آتا ہے تیرا نام میں اردو رکھ دوں ایک تو وہ خود ہے غزل جیسی اور پھر شائری بھی لکھتی ہے بیٹھ سکتے ہو میرے پاس اگر دل چاہے دل نہ مانے تو کسی وقت بھی جا سکتے ہو تم مجھ سے بات کر سکتے ہو محبت کے عوض اور مصیبت میں مجھے کال ملا سکتے ہو کال ملا سکتے ہو دنیا والے سمجھے تھے تو مگر نہیں ہو تو یہ ہمیں رولائیں گے یہ ہمیں ستائیں گے ہم نے سوچ رکھا تھا تیرے لوٹ آنے پر تنج کرنے والوں کے خوب دل جلائیں گے میں اسی محبت ہو گیا میں میں لوٹ آنے روی آنے اس پار میں ہوں جھیل کے اس پار آپ ہیں لہروں کے آئینوں میں لگا تار آپ ہیں اے کاش وہ یہ پوچھے مجھ سے تمہیں کیا پسند ہے بے ساختہ میں کہہ پڑھوں سرکار آپ ہیں آپ ہیں میں پوچھے کاتا ملز پھے پچھے کچھے پھے وانکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے منظورِ خدا ہوتا ہے پاگل نہ کر سکا مار دوں گا مجھ کو پانی میں اترنے کا اشارہ کر کے جا چکا چاند سمندر سے کنارہ کر کے اور تجربہ ایک ہی عبرت کے لیے کافی تھا میں نے دیکھا ہی نہیں عشق دوبارہ کر کے مجھے جدائی کا صدمہ صحیح مگر ہے دل کسی کے ساتھ رہا کون عمر بھر ویسے اس بات نے تکلیف میری اور بڑھا دی چاہتے تھا اسے دیکھنا رونا بھی نہیں تھا اس وقت بھی ملنے سے اسے تھا میں گریزا جس وقت کے دنیا میں کرونا بھی نہیں تھا ایسے لاحق ہوا ہے یہ شہر کا ویرانہ مجھے روز ہی خوف لپڑ جاتا ہے انجانہ مجھے روز ایک درد راہ میں آ ملتا ہے اور کہتا ہے سلام آپ نے پہچانا مجھے مرد بھی کتنا معصوم ہے نا بڑی ہے شاید یہ رکھتے ہیں یہ کل لکھتے ہو جائے جو خود اس نے اپنے پر خرج نہیں کی ہوتی کافیے ہو گئے غلام اس کے جس نے تم کو ردیف میں رکھا ردیف کا اللہ سے نہیں آیا ہر شخص تو ہوتا نہیں ہر بات کے قابل ہر شخص کو ہر بات بتایا نہیں کرتے یہ تخت خدا ہے اسے تم پاک ہی رکھنا ہے ہر شخص کو اس دل میں بسایا نہیں کرتے تم کو پتا ہے تم سے بچھڑنے پہ کیا ہوا ہم کو اکیلے چھوڑ کے حمد چلی گئی کل ہم تلاش میں تھے کوئی آئینہ ملے اب آئینہ ملا ہے تو صورت چلی گئی ہم تو محبت سے دل میں رکھنے والی شیط ہیں تو نے دھو دھوکے میں رکھا سوتے سوتے آنکھ اچانک کھل جاتی ہے ایک ہی خدشہ نیند اڑا کر لے جاتا ہے خواب میں اڑتا آتا ہے ایک مبہم سایہ مجھ سے تیرا ہاتھ چھڑا کر لے جاتا ہے رشتوں کا اتنا بھرم تو رہ جانا چاہیے کہ جب کسی مانوس چہرے سے کسی انجان رستے پر ملاقات ہو جائے تو نظریں چھڑانے کی نوبت نہ ہے مجھ میں رونے کا سلیکہ بھی نہیں ہے شاید لوگ ہستے ہیں مجھے دیکھ کے آتے جاتے ہم سے پہلے بھی مسافر کئی گزرے ہوں گے کم سے کم راہ کا پتھر تو ہٹاتے جاتے میں روز خواب میں اونچی جگہ سے گرتا ہوں تو مجھ کو چھوڑنے والا ہے تو بتا دے یار وہ میرا ہو نہیں سکتا تو اے مسور سن ہماری ساتھ میں تصویر ہی بنا دے یار ایک تو وہ خود ہے غزل جیسی اور پھر شاعری بھی لکھتی ہے محبت میں ملن ممکن نہیں ہوتا روایت ہے میں کہتا ہوں بزرگوں کی روایت کا بھرم توڑیں سنا ہے شہر میں پھیلی وبا کم نہیں ہوگی چلو ایک دوسرے کی باہوں میں آکے دم توڑیں دم توڑیں اس خرابے میں کچھ آگے وہ جگہ آتی ہے صحیح تایار یہ کہ جہاں خواب بھی ٹوٹیں تو صدا آتی ہے اس کو پردے کا تردد نہیں کرنا پڑتا ایسا چہرہ ہے کہ دیکھیں تو حیات مزہ آیا یار ان کو دیکھ کر بہت ہی امیزنگ تھے دونوں یہ ویسے مجھے بولنا نہیں چاہیے ان کا ریلیشنشپ کے بارے میں میں ریسارچ کروں گا یا پھر آپ لوگ بتا رہے ہیں اس کے علاوہ ان کی ویڈیوز کی بات کرتے ہیں ویڈیوز بہت ہی کمال کی تھی کتنی انٹینس اور کچھ کچھ تو ایسی نئی زمانے کی کورونا کے اوپر مطلب یہ بھرم ہے دنیا کا لاسٹ وادے شیئر کی بات کر رہا ہوں میں کی محبت جن کو سچی ہوئی ہے وہ تڑبے ہیں محبت میں لیکن کامیاب نہیں ہوئے الگ ہوئے بچھڑ کر مرے تو ویسا کچھ سیدھا مطلب رہا ہے چاہیں آپ پرانے پرانے عاشقوں کو دیکھ لو عشق کرنے والوں کو دیکھ لو رانجہ ہیر شیری فرہاد اور بہت سارے ایسے ہیں رومیو جولیٹ تو سب لوگ بچھڑ گئے تھے عشق کرنے کے بات لیکن مشہور ہے ان کی کہانی آج تک تو انہوں نے کیا شیر مارائے ایسی وبا فیلی ہوئی ہے آو گلے مل کر مر جائیں مطلب ویسے کچھ ان کا مطلب تھا تو کیا کمال کا مطلب یا ہے مطلب آج کی زمانے کی شائری ایک دو شیر انہوں نے کرونا کے اوپر بھی مارے تھے انہوں نے مجھے بہت پسند آئی ان کی شائری کمال کی شائری کرتے ہیں دونوں کچھ تو دونوں ایک دوسری کی ملا کر آدھی وہ بولتے ہیں آدھی وہ بولتے ہیں تو اس ٹائپ کی شائری کرتے ہیں اور آئی ٹھنک خود ہی لکھتے ہوں گے کیونکہ ان کی کچھ نئے نئے زمانے کی بھی دکھائی دیتی ہیں شائری مطلب ان کے الفاظوں میں شائری کے نیا زمانہ چمکتا ہے جیسا کی آج کے زمانے کی لکھی ہوئی ہیں ان مدھوں کو ڈالا گیا ہے جو آج کے زمانے کے مدھے ہیں سو ویسی شائری تھی محبت سے بھری عشق سے بھری ٹوٹے دلو والی اور خوش مجازی کی کومیڈی بھی تھی اس میں کومیڈی بھی کر لیتے ہیں اچھی خاصی یہ دونوں مدھا آیا اس کو دیکھ کر اگر تو کمیٹ سیکشن میں بتانا ان دونوں کے اور بھی ویڈیوز ہمیں بنانے چاہیے یہ بھی بتانا اور بھیج سکتے ہیں اگر ان کے ویڈیوز تو ضرور بھیجیں انسٹرگرام پر فیلال کے لیے اس ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں پر نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے بائی بائی ٹیک کیا سائنگ آہ